محمد علی کو بطور اداکار پاکستان میں جیسی شہرت ملتی ہے وہ کسی اور اداکار کو میں اثر نہیں آسکی خوشحال زندگی گزارنے کا ان کا خواب بھی پورا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ حکمران طبقہ بھی ان کا پرستار بننے میں فخر کرتا ہے عملی سیاست میں بظاہر محمد علی کے لیے کوئی کشش نہیں رہتی تاہم اس کے باوجود گاہے میں سوس ہوتا ہے وہ بھرپور طریقے سے عملی سیاست میں آنا چاہتے ہیں سوال یہ ہے کیوں؟ چونکہ خود غربت سے اٹھا تھا غربت کے دکھ جانتا تھا بیٹ چکی تھی نا اپنے جسم پر اپنے دماغ پر تو اس کی وجہ سے بھی وہ یہ خیرات اور غریبوں کا کام اور یہ غصہ ہے اب فلم میں رہ کے وہ غریب کے لیے سوائے اس کے کے چار پیسے آپ کو دے دے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا ممکن ہے اس نے سوچا ہو کہ میں اس شہرت کو اب ادھر کیش کروں اور کسی جگہ پہنچوں اور اپنے معاشرے کی کوئی خدمت کروں کیونکہ یہاں تو میں پیک پر آ گیا ان کو پالیٹک سے کبھی بھی کوئی دلچسپی نہیں کی ہاں دوستی ان کی ملک کا جو بھی سربراہ وہ رہا ہے ان سے ان کے تعلق دوستی رہی ہے بچوں کو خون کی بیماریوں سے نجات دلانے کے لیے علی زیب فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارہ قائم کرتے ہیں ان کی اہلیہ زیبہ علی کی سرپرستی میں علی زیب فاؤنڈیشن آج بھی محمد علی کے سماجی مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں تیرے میرے پیار کا ایسان آتا ہے دیکھ کے صورت تیری دل کو جین آتا ہے تیرے میرے پیار کا ایسان آتا ہے دیکھ کے صورت تیری دل کو جین آتا ہے میں اس کو محرومی تو نہیں کہتا ہے لیکن یہ خدا کے فیصلی کہ اس کی اپنی اولاد نہیں تھی اب اس نے یہ وقت آ جاتا ہے کہ جب ایک نہیں میرا تو یہ سب میرے یہ جذوہ اس کے اندر نیچر جگہ دیتی ہے لہٰذا وہ اس جتیم بچے کی فیز دے رہا ہے اس کا علاج کروا رہا ہے اس کو خون دلوا رہا ہے اس کو کچھ کر رہا ہے اور جو بھی دروازے پر آ گیا وہ اس کو کچھ نہ کچھ دے کے یہ چیزیں پروان چٹھنا شروع ہو جاتی ہیں تو ایک تو اس بات کو میں جو لیتا ہوں کہ وہ اس نے سب کو اپنا لیا ہمارے معاشرے میں فلم انڈسٹری سے وابستہ افراد کو ہر طرح کے الزام کا مستحق سمجھا جاتا ہے لیکن اسی معاشرے میں محمد علی کو صرف فلم بینوں نے نہیں اوام نے بھی جس محبت اور احترام سے نوازا اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی مزار حضرت میامیر کے پہلو میں عبدی نیند سوئے ہوئے محمد علی کی کہانی کا اہم ترین پہلو یہی ہے کہ پاکستانی عوام نے فلم انڈسٹری میں سے اداکار محمد علی ہی کو سب سے زیادہ محبت اور احترام کا مستحق سمجھا اور آج بھی ان کو اپنایت سے علی بھائی کے نام سے یاد رکھے ہوئے ہیں جنہوں نے معاشرے سے عزت لی ایکٹر ہوتے ہوئے ان کو بہت سی قربانیاں بھی دینی پڑی جو جوانی اپنا خراج مانتی تھی انہوں نے کہا کہ نو وہاں سے پہلو بچاتے گزر گئے یہاں سے پہلو بچاتے گزر گئے یہ ایک خارزار ہے ہر طرف پھول بھی اگے ہوئے ساتھ کانٹے بھی ہیں اور آپ اپنا دامن بچا کے گزر گئے تو آپ محمد علی بن گئے وہ مختار صدیقی کا خوبصورت بات ہے کہ چاند کا عکس سمندر سے یہ کہہ کر گزرا وہ شناور ہے کہ دامن بھی نہ تار ہونے گئے دوستو زندگی ایک نعمت ربانی ہے دوستو زندگی ایک نعمت ربانی ہے آؤ اس نعمت ربانی کی تعظیم کریں تھوڑا تھوڑا اسے اوروں میں بھی تقسیم کریں بہر کانوں کے لیے موج سماعت ڈھونڈیں اندھی آنکھوں کے لیے نور بصیرت ڈھونڈیں دستو پاس شل ہوں اگر قوت و طاقت ڈھونڈیں سوکھے ہوتوں کے لیے رنگوں کی نغبت ڈھونڈیں اے خدا جذبہ ایسار اتا کر ہم کو اے خدا جذبہ ایسار اتا کر ہم کو جو ہے گفتار وہ کردار اتا کر ہم کو وہ ستے زرف اتا کر کہ جیئیں سب کے لیے روئیں تو سب کے لیے اور ہسیں سب کے لیے موسیقی